دیکھیں رامپور کے اندر بچوں کے لیے ایک الگ سے کسٹمائز فرنیچر کا شوروم محمد فرخان صاحب نے کیا ہے اور یہ شباد گیٹ پر نوہ ہاسپریل کے سامنے شوروم کھولا ہے ایک بہت ہی شاندار بہت الٹیمیٹ طریقے کا فرنیچر انہوں نے خاص طور سے بچوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے جس میں ان کے بیٹس جو ہیں وہ کار کی شیپ میں ہیں ہوای جہاز کی شیپ میں ہیں بائکس کی شیپ میں ہیں اور الگ الگ طریقے کا ایک نئی کریٹیوٹی کے ساتھ یہ شوروم رامپور کے اندر ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا شوروم رامپور کیا بلکہ منڈل میں پورے مردبات منڈل میں کوئی ایسا شوروم نہیں ہوگا جو خاص طور سے بچوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے تو آج اس کا شبارم کیا ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں فرخان صاحب کو اس نئی شروعات کے لیے اور اللہ برکت دے ان کے کام میں اور بہت ہی الٹیمیٹ طریقے کا ڈیزائننگ انہوں نے نکالا ہے بہت کریٹیوٹی ہے اور بچوں کو مجھے لگتا ہے بہت پسند آئے گا کسٹمائز طریقے سے بچوں کے روموں کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے اس سے تو ایک بار پھر سے بہت بہت مبارک بات اور بہت شاندار شروعات انہوں نے رامپور میں کی ہے یہ میرا نام محمد پرکان ہے اور یہ نوغا ہوسپیڈال شگر میل روڈ پہ ہے جو میری شوک فیڈی پلانیٹ کے نام سے ہے جس میں سارا ایٹم جتنے بھی ہیں سب بچوں کے لیے ہیں اور کمپلیٹ بیڈروم تیار کرتے ہیں اور الگ بھی جیسے خالی بیڈ یا ٹیبل رائٹنگ ٹیبل یہ سب بھی ہمارے پاس الگ سی بھی ملتا ہے یونک کیا ہے آپ کے بارے یونک کا ہمارے پاس سارے ایٹم جتنے بھی ہیں کوئی انجن کے شیپ میں ہے بیٹ جیپ کے شیپ میں ہے بیٹ کار کے شیپ میں ہے بہت سارے ایٹم ہیں اور ابھی اور تیار بھی ہو رہے ہیں ہمارے کارخانے میں ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس میں ابھی آگے دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اور بھی پروگرام ہے جس میں میوزک سسٹم ہے بچوں کا میوزک روم جیم روم یہ کافی روم تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آگے دیکھیں یہ شوکر 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 جناب فیصل خان لالا صاحب نے کیا ہے ان کے دست مبارک سے یہ سارا پروگرام سائٹ ہوا یہ شوکر میل روڈ یہ شوکر میل روڈ نوگا خوش پیٹل اس میں سوچ میری صرف اتنی تھی کہ میرا بچہ ہے اس سے دو سال کی عمر سے اس کی حیث جاتیق کمزور ہو گئی اس میں غلطیاں ہماری تھی کہ ہم نے اس کو موبائل دیا اور چلے گئے اس کے چشما لگا تو میں نے سوچا بات میں بچوں کے لیے کچھ ایسا ہو کہ بچے موبائل سے بچیں اور کچھ اپنے روم میں اپنے کمرے میں اور اپنے پڑھائی کا ٹائم پر اتنے سیٹ ہو جائیں کہ موبائل کی طرف دھیان ہی نہیں دیں تو میں نے اس سوچ کے اپنا یہ الگی سسٹم تیار کیا اپنے پڑھا